ڈی آئی خان میں فائرنگ سے دو ٹرافک پولیس اہلکار شہید پولیس کے مطابق رتا کلاچی سبزی منڈی موڑ پر نامعلوم افراد نے ڈیوٹی پر تائناد ٹرافک پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں دونوں اہلکار شوکت اور حبیب پر فائرنگ کرنے کے بعد نامعلوم مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری جائے وقوا پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کیے ملک میں کرونا کے چھے سو سے زائد کیسز ریپورٹ شرعہ تین فیصد سے زیادہ قومی ادارہ برائی صحت کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں اٹھارہ ہزار نو سو پچاس کوویٹ کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چھے سو تریپن افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی نائی ایچ کے مطابق کئی روز بعد کرونا میں مبتلا کسی مریض کا انتقال نہیں ہوا جبکہ اب بھی 162 مریضوں کی حالت و شیشناک بتائی جاتی ہے ملک بھر میں یومیاں ریپورٹ ہونے والے کرونا کیسز میں صوبہ سندھ سب سے آگے ہے بابر گوری کو ریاست مخالف سرگرمیوں کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم رہنما بابر گوری کی انصاد دہشتگردی کے مقدمے میں بقاعدہ گرفتاری کی گئی اور انہیں ریاست کے خلاف مشرمانہ سرگرمیوں کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ذرائع کے مطابق بابر گوری کے خلاف ایف آئی آر سال 2015 میں ان کے ملک سے جلاوتنی کے دنوں میں کی اور ایف آئی آر نمبر 354 سائٹ سپر ہائیوے تھانے میں درش ہے جبکہ مقدمے میں 120 اے بی، 121، 122، 505، 123، ٹیلی گراف، ایکٹ اور 67 ایٹی اے درش ہیں امران خان مجھ پر ایک الزام ثابت نہیں ہو سکا اور اس کی اہلیہ کی آڈیو آ گئی لاہور میں پنجاب اسملی کے حلقہ پی پی 170 میں ولنشیا چوک پر انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ منی گالا گینگ نے بدردی کے ساتھ پنجاب کے خزانے پر غدر مچایا آج حمزہ شہباز نے اعلان کیا کہ سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں پر بل نہیں آئے گا 75 سال میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ بجلی استعمال کریں اور مہینے کے آخر میں بل بھی نہ دینا پڑے مریم نواز نے کہا کہ میرا بس چلے تو سب کچھ آپ کے سامنے لاکر ڈال دوں پچھلے چار سال میں فتنہ خان کی امیر دوستوں کو نوازا جاتا تھا خزانہ خالی ہے اس کے باوجود شہباز شریف نے یوٹیلیٹی سٹور پر سب سٹڈی دی ہمیں آئے ابھی دھائی ماں ہوئے ہیں ہماری کوشش ہے غریب کا چلا جلتا رہے